پاکستانی سپورٹس پریزنٹر اور آنکر زینب عباس ورلڈ کپ دوہزہ تیس کے لیے بھارت آئی تھی لیکن ٹورنمنٹ کے بیچ ہی انڈیا سے واپس چلی گئی ہیں میڈیا ریپورٹس کی مطابق انہیں بھارت سے جانے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ وہ سائیبر کرائیم بھارت اور ہندو دھرم کی آلوچنا کرنے کے لیے ویوادوں میں رہی ان کے کئی پرانے ٹویٹ سپائرل ہوئے جس میں وہ بھارت اور ہندو دھرم کو لے کر غلط سلط بولتی ہوئی دکھائی دی تھی میڈیا ریپورٹس کی مانے تو بینیت چندل نامک بھارکیہ وکیل نے بی سی سائی کے ساتھ مل کر زینب عباس کے خلاف شکایت درج کرائی تھی سما ٹی وی نے بتایا کہ زینب نے اپنے ٹویٹ میں بھارت کا اپنان کیا تھا جس کے علاوہ انہوں نے ہندو دیوی دیفتاؤں کو ابھی اپنان کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں وشکپ سے الگ ہونا پڑا زینب آئی سی سی کی برادکاسٹر ٹیم میں شامل تھی وہ پاکستان کے پہلے میچ کے دوران سٹیڈیم میں نظر آئی تھی اس معاملے کو لے کر آئی سی سی بھی کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ دیش کے بیچ کا مسئلہ ہے زینب کو دوبائی پہنچایا گیا ہے اب جو نئی خبر سامنی آئی ہیں اس میں آئی سی سی نے ادعویٰ کیا ہے کہ زینب نے پرسنل ریزن کی وجہ سے بھارت چھوڑا ہے آئی سی سی کی پروکتہ نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ہائدراباد میں انہیں بینگلورو چننے اور آمداباد سہیت ان شہروں میں جانا تھا جہاں پاکستان کو کھلنا تھا ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ زینب اپنے ٹویٹ کی وجہ سے بیوادوں میں پڑھی ہو اس سے پہلے بھی پاکستانی کپتان بابر آزم کو لے کر ایک ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ میں بابر آزم زینب عباس کو اپنے دائرے میں رہنے کے لیے ہدایت دیتے ہیں انہیں اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے ہو سوچو اپنی لیمٹس کروس مت کرو زینب لمبے سمجھ سے کرکٹ آنکرنگ کر رہی ہیں اور کئی بڑے ٹونمنٹ میں نظر آ چکی ہیں وہ ایک بچے کی ماں بھی ہیں لیکن کرکٹ کے پرتی کافی سمرپت ہیں زینب کرکٹ آنکر کے علاوہ میک اپ آرٹسٹ رہ چکی ہیں زینب کے پاکستان سہید کئی دیشوں میں پرشنسک ہیں آپ کی اس پورے ماملے پر کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگیتے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کر رہے ہیں اور ایسا ہی تمام کونٹینٹ لیے سبسکرائب کریں سپورٹس لائیو